آئے جی سمبیدھان کو بنانے کے لیے بابا صاحب نے اپنی جندگی قربان کر دی اتنے افمان سہے اس سمبیدھان کو بدلنے کی تیاری ہے اس لیے ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ اس دیش کا بہوجن سمبیدھان بچانے کے لیے چھک نہیں بٹھے گا کہ ہم سمبیدھان کو برباد ہوتے دیکھ لیں گے یہ نہیں ہوگا اور ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ آنے والے پانچ نومبر دوہجار تئیس دن رویوار کو دلی کے راملیلا میدان کو بھرنے کا کام کرے پچھلے پندرہ اگست جس دن ہم لوگ اس دیش میں آجادی کی ورش گانٹ منا رہے تھے اس دن پردھان منتری نریندر موڈی جی کے آرثیق صلاحکار اس سرکار کے جو سمبیدھانی پت پر بیٹھے ہوئے ہیں اس مہاپروس کا نام ہے بیویک دوبرائی جیس کو پاگل کھانے میں بھیجنا چاہیے اس نے دا منٹ میں لیکھ لکھا کہ اس دیش کا سمبیدھان پورانا ہے بدل دینا چاہیے اور بقائدے آٹھ کولم کا لیکھ لکھا پردھان منتری کے بہت قریبی بیویک دوبرائی نے کہ بھارت کا سمبیدھان پورانا ہو گیا ہے بدل دینا چاہیے جب انہوں نے کہا تو ان کے اس لیکھ کو ہم لوگوں نے سنکیت مانا یا آدمی چیک کر رہا ہے یا سرکار چیک کر رہی ہے ایسا کہ اسے سمبھب ہے کہ پردھان منتری کا پرموک عارتی صلاحکار لیکھ لکھے اور پردھان منتری کو پتا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یا اس دیش کے بہو جنوں کے لیے ایک سنکیت ہے اس دیش کا سمبیدھان خطرے میں ہے بابا صاحب کا سمبیدھان خطرے میں ہے بابا صاحب نے اپنے بچے کی قربانی دے کر جس سمبیدھان کو بچائے جس سمبیدھان کو بنانے کے لیے بابا صاحب نے اپنی جندگی قربان کر دی اتنے آپ مان سہے اس سمبیدھان کو بدلنے کی تیاری ہے اس لیے ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ اس دیش کا بہو جن سمبیدھان بچانے کے لیے چپ نہیں بٹھے گا کہ ہم سمبیدھان کو برباد ہوتے دیکھ لیں گے یہ نہیں ہوگا اور ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ آنے والے پانچ نومبر دوہجار تئیس دن ربیوار کو دلی کے راملیلہ میدان کو بھرنے کا کام کریں گے ہم آنے والے پانچ نومبر دوہجار تئیس کو دلی کے راملیلہ میدان میں ہم ریلی کرنے جا رہے ہیں مہا ریلی کرنے جا رہے ہیں سمبیدھان بچاؤ مہا ریلی جس میں ہم نے دیس بھر کے ہجاروں بہو جن سنگٹنوں سے ہم نے ویکتیگت طور پر پھون کر کے چٹھی کر کے ایمیل کر کے چینلوں کے مادھم سے ہم نے لوگوں سے اپیل کی ہے یا سمبیدھان بچانے کا سمیں ہے کیونکہ دوہجار چوبیس کا چناؤں نزدیک ہے دوہجار چوبیس کے چناؤں میں اگر پھر سے منوادی لوگ ستہ میں آ جاتے ہیں اس دیس کا سمبیدھان تہس نہس ہو جائے گا اس لیے ہم لوگ پانچ نومبر دوہجار تئیس کے لیے آج آپ کے چینل کے مادھم سے بھی اپیل کرتے ہیں اس دیس کے تمام بہو جنوں سے آپ چاہے کسی بھی سماجی سنگٹن سے جورے ہوئے ہوں آپ کوئی بھی سنسطہ چلاتے ہوں لیکن سمبیدھان بچانے کی جمعیداری جتنی اوم سدھا کی ہے اتنی جمعیداری آپ کی بھی ہے آئیے سب مل کر سمبیدھان بچائیے نہیں تو کل آپ کو پچتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا تو سمبیدھان بچانے کی اہریلی ہے اس دیس کے جو نبے پھیجدی بہو جن ہے ان کے آدمی سممان کی لڑائی ہے ہم لوگ اس لیے اہریلی کر رہے ہیں سر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار سے سوال اگر کوئی کرتا ہے اگر آلوچنا کرتا ہے تو اسے دیس دروہی مانا جاتا ہے دوسرے طرف سمبیدھان کے اخلاف ایک بیویق دیورائے نے اس سے پہلے بھی بی جے پی کے تمام نیتا بول چکے ہیں تو ان کو کیا دیس دروہی کی سنگیہ میں نہیں مانا چاہنا چاہیے اور دوسری بات کی آپ لوگ کیا ان کے اخلاف کوئی کورٹ میں کارروائی کی کوئی پرکریہ نہیں کر رہے ہیں جو اس طرح سے بیانبازی کرتے ہیں دیس دروہی ہی ہے جو سمبیدھان کے خلاف بات کرے دیس دروہی ہے اس کے اوپر دیس دروہ کا مقدمہ چلنا چاہیے لیکن وہ پردھان منتری کے سلاکار ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں ہمارے بیہار میں ایک کہابت ہے جب سائیاں بھائے کوتوال تو اڈور کہے کا تھی کہے ڈریں گے بھائی ان کا تو باپ ہی بیٹھا ہوا ہے وہاں سمبیدھان برباد کرنے کے لئے اور سمجھئے کہ ان کو سمبیدھان سے دکت کیا ہے سمبیدھان سے دکت یہ ہے کہ اس دیس میں سمبیدھان لاغو ہو گیا تو جن کو نیچی جاتی کا کہا جاتا تھا جن کو چھوٹی جاتی کا کہا جاتا تھا جو ان کے سامنے کھڑا تن کر نہیں ہوتا تھا آج ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے ان کے آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے اس بات سے دکت ہے اس لئے وہ سمبیدھان کو بدلنا چاہتے ہیں اس بات سے دکت ہے کہ سنبیدھان ہی وہ کتاب ہے جس نے جانور سے انسان کا درجہ دلانے کا کام کیا ہے اس لیے وہ سنبیدھان کو بدلنا چاہتا ہے لیکن اس دیش کا ایک ایک کمبیٹ کروا دی سنبیدھان بچانے کے لئے اپنی جان لٹا دے گا پانچ نومبر دوہجار تیس کا دن اس دیش کے بہوجان اندولن کے اتحاس میں اتحاسک دین ہونے والا ہے ہمارے راشتیہ دکس ماننے ڈاکٹر اودیت راج جی کے نترت میں پورے دیس بھر میں کارچ کرم لگاتار جاری ہے ادھیک سے ادھیک لوگوں کو جھٹایا جا رہا ہے ہمارا سنگٹھا نکھل بھارتیہ پریسنگ اور پورے دیس میں ہماری جتنی یونیٹیں ہیں بائیس تیس راجیوں میں پورے دیس میں یودہ ستر پر تیاری چل رہی ہے کہ پانچ نومبر دوہجار تیس کو دلی کو گھیرنا پڑے گا سر یہ کہا جاتا ہے کہ سنبیدھان کی جو رکشہ کی ذمہ داری ہے لاغو کرنے کی وہ نیائی پالکہ کی ہے تو اس طرح کے جو بیانوادی ہوتی ہیں ان میں نیائی پالکہ کی بھومکہ کیسے دیکھتے ہیں آپ نیائی پالکہ پتہ نہیں کون کن کے لیے نیائی پالکہ ہے اس دیش کے دلیتوں کے لیے پچھڑوں کے لیے آدیباسیوں کے لیے تو نیائی پالکہ ہے اور اسپرسٹ کہیں تو جنیو پالکہ ہے اور اسپرسٹ کہیں تو برہمن پالکہ ہے جیس جگہ ایک ہی جاتی کا نبی پچانوے فیجدی لوگ بیٹھا ہوا ہو وہاں کیا امید کر سکتے ہیں میں بار بار ایک ادھارن دیتا ہوں بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر بمبئی کے پنچائتی راجہ دیویشن میں بول رہے تھے تو بابا صاحب نے پوچھا سبح میں اس صدن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یقین ہے کہ جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ویکتی کوئی برہمن ہو اور اپرادی بھی برہمن ہو تو اب برہمن جج نیای کرے گا برہمنوں کا نیای چریتر ہی نہیں ہوتا ہے پورے صبح میں چھپی چھا گئی تھی تو نیای پالکہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں اس سے کیا امید کریں اور آج تک کا اتحاس ہے پوری دنیا کا اتحاس ہے کہ نیای پالکہ راج ستہ کے عشارے پر کام کرتی ہے اور راج ستہ آج کی تاریخ میں منواد کو بچانے کا کام کر رہے اس لیے راج ستہ اور نیای پالکہ دونوں ہی منوادیوں کی پوسک ہے راجستان ہائی کورٹ میں منو کی مورتی لگی ہے جو نیای پالکہ اپنے کیمپس سے منو کی مورتی نہ ہٹا سکے اس سے اس دیش کا سی ایس ٹی او بی سی کیا امید کرے گا لیکن دلی میں تو سویدھان کی کوپی جلائی گئی تھی دو جار اٹھارے میں جلائی جائے گی یہ ان کا راج ہے یہ سمیدھان جلائیں گے اور ہم جیسے سمیدھان بچانے والے لوگ بھی ہیں کہ ہم سمیدھان کو برباد نہ ہو اس کے لیے بھی ہم جان لٹانے والے لوگ بھی ہیں اس دیش میں کروروں ہم بیٹ کروا دی سمیدھان بچانے کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہیں سنگول استعپیت ہو گیا سنسد میں تو منو والیاں آج کی تاریخ میں راستہ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنگول استعپیت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں راستانتر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ستہ میں ہیں یہ سنگولی استعپیت نہیں چیچ کا دیکھئے راستابنا میں دو سب دھٹا دی گئے کہاں بیپکس نے برود کیا نہیں بیپکس جو ہے بیپکس کی بات جانے ہم سماجی کاندولن کے لوگ ہیں ہم امبیٹ کروا دی لوگ ہیں ہم تو برود کر رہے ہیں نہیں تو ہم نہیں نہیں اب ان کا وہ جانے لیکن جو بھی سنگولی دھان کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف ہیں اتنی چھوٹی سی بات ہے اور سنگولی دھان بچانے کے لیے جو پانچ نومبر دوہزار تیس کی ریلی ہے میں آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام سماجی کسنگٹھنوں امبیٹ کروادگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ آئیے میرا ویکتیگت نمبر ہے ایٹ سیون ایٹ نائن تھری ٹو ڈیول فائیو نائن فائیو اس نمبر پہ سمپر کر کے آپ بھی سمبیدھان بچاؤ مہاریلی کا حصہ بن سکتے ہیں